کمال کی بات ہے اگر آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں بال جھڑ رہے ہیں یا آپ کو کسی قسم کی بالوں کی پریشانی ہے بال آپ کے جھڑ سے کمزور ہیں تو آج کی ویڈیو سپیشلی سفید بالوں کو کالا کرنے کے لیے ہے بالوں میں اتنی خوبصورت کلر شیڈ آئے گی آپ مجبور ہو جائیں گے اس کو لگانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کی ریمیڈی اتنی سپیشل اور موسٹ ریکویسٹ پر ہے کہ آپ ہی ہمارے بالوں میں جان نہیں ہے ہمارے بال ٹوٹ رہے ہیں ہمارے بالوں کو ڈارک براؤن کلر چاہیے ہم کلر لگا لگا کے کیمیکل والے ہمارے بال خراب ہو چکے ہمارے بالوں کے دو دو تین تین موں ہیں ہم بالوں پہ ایسا کیا لگائیں میری بہن ایسی ریمیڈی شیئر کریں جس سے ہمارے بالوں کو طاقت ملے ہمارے دو موں بال ختم ہوں ہمارے بالوں میں ہارش ہوتی ہے ہمارے بالوں میں ترہ ترہ کی پرابلم ہے وہ سوری پرابلم کا حل آپ ہمیں بتائیں پلیز 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 تو میں نے سوچا اپنی پیاری بہن کے لیے آج کی ریمیڈی شیئر ہی کر دوں اور آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ایک بھی پارٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا بہت دھیان سے آپ نے دیکھنا ہے ایسی کون سی ریمیڈی ہے جس سے آپ کے بالوں میں جتنے بھی پرابلم ہے ساری پرابلم انشاءاللہ تالہ دور ہوگی تو کوانٹری آپ نے اپنے بالوں کے حساب سے لینی ہے تو آپ نے نوٹ کر لے کون کون سی چیز میں نے ایڈ کی ہے جس سے آپ کے بالوں کی ساری پرابلم دور ہوگی بالوں کو ڈارک براؤن کرنے کے لیے یہاں پر میں نے بسکس فلاور لے لیے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے روزمری لے لیے ہیں کلونجی لے لیے ہیں میتھی دانا لے لیے ہیں بسکس فلاور سے بالوں پر بڑا اچھا خوبصورت سا کلر آئے گا اور ہمارے بالوں کو چاٹ چاند لگ جائیں گے روزمری آپ سب جانتے ہیں بالوں کی جتنی بھی پرابلم ہے اس کو دور کرے گا کلونجی سے ہمارے جو بالوں کے روٹس ہیں ان پر کلر آئے گا اور میتھی دانا جو ہے آپ سب جانتے ہیں اس سے ہمارے بالوں کو طاقت ملتی ہے یہ طاقت کا حضان ہے ہمارے بالوں کے لیے ہمارے بالوں میں جان آئے گی ہمارے بال موٹے ہوں گے گھنے ہوں گے مضبوط ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بال جو ٹوٹتے ہیں وہ بالکل بھی ہتم ہوں گے اور کسی قسم کی بھی پرابلم میں وہ دور ہوگی اور چائے والی پتی جو ہمارے بالوں پر کنڈیشنر کا کام کرے گی ہمارے بالوں پر جو میں کلر ایڈ کر رہی ہوں بسکس فلاور کا ان کو لانگ ٹائم کے لیے چلائے گی اور اس سے ہمارے بالوں پر بڑا ہی اچھا نیچرل سا کلر آئے گا یہ پانچ چیزیں بسکس فلاور چائے والی پتی کلونجی میتھی دانا اور ساتھ ہی ساتھ روزمیری اچھا یہاں پر مجھے ایک کمنٹس آیا تھا کہ آپ بھی میتھی دانا کے میتھرے تو مجھے نہیں پتا میں تو اس کو میتھی دانا ہی بولتی ہوں میتھرے بھی کہتے ہیں بسکس فلاور کچھ اس طرح سے ہیں بہت ہی خوبصورت پاکستان میں بہت ہی ہٹ جگہ سے مل جاتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مشکل ہو جو آپ کو ایزلی نہ ملے چولا میں نے آن کر دی ہے آپ نے کوئی بھی پین رکھ لینا ہے لوہے کا رکھ لیں کسی طرح کا بھی کوئی پین ہے آپ نے رکھ لینا ہے سٹیپ بیسٹ اپ ساری چیزوں کو ہم نے ڈرائر روست کرنا ہے ایک ساتھ ساری چیزوں کو ہم نے اس لیے ایڈ نہیں کرنا کہ کچھ چیزیں جو ہے زیادہ ٹائم لیتی ہیں کچھ چیزوں جو ہے جل جلتی ہیں اس لیے سٹیپ بیسٹ اپ جیسے میں کر رہی ہوں ویسے ہی آپ نے کرنا ہے اور ہر سٹیپ کو بہت دہان سے دیکھنا ہے تقریباً دو سے تیر منٹ لگیں گے اور یہ اچھے سے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہوگا اور تب تک آپ جلدی جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچی جا سکے اور جو لوگ مجھے اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں ان کا بھی ویلکم کرتی ہوں تو ایسی ہی مزید ویڈیو آپ لوگوں کے لے کے آتی رہوں گی انشاءاللہ آپ لوگ مجھے کومنٹس کیا کریں آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے جہاں جہاں سے آپ مجھے دیکھتے ہیں میں آپ کی سٹی کا نام آپ کی کنٹری کا نام الحمدللہ پڑھتی ہوں اور انشاءاللہ آگے مزید لیتی بھی رہوں گے یوکے سے میری بہنیں ہیں وہ مجھے دیکھتی ہیں اور لاہور سے پاکستان سے ناروال سے بہت ساری میری ایسی بہنیں ہیں ڈیرہ غزی خان سے جو مجھے دیکھتی ہیں اور بھی جتنے نام ہیں جہاں جہاں سے میری بہنیں مجھے دیکھتی ہیں میرے کومنٹس میں اپنی سٹی کا اپنی کنٹری کا نام لکھتے ہیں اللہ تنگ کو خوش رکھے اور اپنی اپنی فیملی کے ساتھ ہمیشہ مسکراتے رہیں انشاءاللہ آپ مجھے ضرور اپنی اپنی سٹی کا کنٹری کا نام لکھ کے بتایا کریں کہاں سے دیکھ رہے ہیں ایسا جی پہلے میں نے دو سے تین منٹ میتی دانے کو ڈرائی روست کیا اس کے بعد میں اس کے اندر روزمری ایڈ کر دوں گی ان کا کلر تھوڑا سا چینج ہو ساتھ ہی میں بسکس فلاور جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ان ساری چیزوں کو اچھے سے ڈرائی روست کرنا ہے اور اتنی پیاری خوشبو آتی ہے ان ساری چیزوں کو جب ہم ڈرائی روست کرتے ہیں اتنی پیاری خوشبو آتی ہے مزی کی بات یہ ہے کہ آپ ایک دوہ اس پاودر کو بنا کے یا پھر ڈرائی روست کر کے کسی بھی کنٹینر جال میں ڈال کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جب آپ اسے ڈال کے کنٹینر جال میں رکھ لیں گی تو پورا سال اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس کو جب بھی آپ کے بال وائٹ نکلیں آپ اس کو نکال لیں اور یوز کریں اور دوسرا طریقہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے آج شیئر کرنا ہے وہ تو ہے ہی کمال کا آپ نے لاسٹ میں دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو کیا کیا ہے جسے آپ کے بالوں پر نیسٹرل ڈارٹ براؤن کلر آئے گا اور آپ کے بال دیکھنے میں اتنے خوبصورت لگیں گے کوئی یہ کہنی پائے گا کہ آپ نے کوئی گھر والا ٹریٹمنٹ کیا ہے اچھا جی یہاں پر کیمیکل والے کلر لگا لگا کے ہمارے بالوں کا بیڑا غرق ہو چکے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کیمیکل لگائی جاتے ہیں لگائے جاتے ہیں اور ہمارے بالوں کا مزید جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں ان میں طاقت نہیں ان میں جان نہیں ہے بلکل تھوڑے سے رہ چکے ہیں اگر میں اپنے بالوں کو کلر بھی لگاتی ہوں تو ساتھ میں ہوم ٹریٹمنٹ ضرور کرتی ہوں جس سے ہمارے بالوں کو طاقت ملتی ہے جان رہتی ہے اور کنڈیشنر بھی بہت سارے میں بنا چھوڑے ہیں آپ ضرور چینل پر وزٹ کریں اور بنا کے یوز کریں اور انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ضرور ملے گا اچھا یہاں پر میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتی ہوں آپ نے جو میں نے آملہ ریٹھا سیکھا کئی والا شیمپو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا آپ لوگ اس شیمپو کو بنا کر بہت اچھے ریزلٹ کے ساتھ مجھے کومنٹس کرتے ہیں تو میرا دل کرتے ہیں مزید آپ لوگوں کے لئے ایسے اچھے اچھے شیمپو بنا کر شیئر کروں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پر میں ساری ویڈیوز بناتی جاؤں گی اور آج کی بھی ویڈیو میری بہن جس نے مجھے ریکویسٹ کی تھی تو میں نے سوچا آج اس کے لئے بھی ویڈیو بنا دوں اچھا جی سارے چھیزوں کو میں نے سٹیپ بیسٹ درائیش روزڈ کر لیا تھا سٹیپ بیسٹب سو ری درائیش روزڈ کر لیا اور ساتھ اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لئے ڈھککن دے کے تقریباً دس منٹ کے لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کی اپنی بھاپ کے اندر ہی میں نے اس کے اوپر کور کر دیا دکن دے کے میں نے اس کو چھوڑ دیا اچھا تھوڑی ہی دیر کے بعد دیکھیں ہے نا کمال کی بات ماشاءاللہ سے اتنا زبردست کلر آئے گا اور آگے آپ نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں سارا طریقہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہاتھوں کی مدد سے اگر آپ نہیں ایسا کرنا چاہتے مکسی جار میں ڈال کے آپ اس کا پاورڈر بنا لیں اگر تو آپ نے ایلو ورہ جل کے اندر مکس کر کے اپنے بالوں پر لگانا ہے اگر آپ نے میرے طریقے سے اپنے بالوں کو ڈارک براؤن کلر کرنا ہے جو کہ طریقہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ نے ویسے کرنا ہے تو وہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے پھر آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر اچھا جی آئل کے اندر ایڈ کر کے آئل جو ہے آپ نے تقریباً دو سے تین دن دھوپ میں رکھ لینا ہے اگر نہیں تو ایسے ہی کسی ہیٹ والی جگہ پر ویسے تو آج کل گرمی ہے لیکن کسی ہیٹ والی جگہ پر رکھ دیں تاکہ اس کا سارا اثر جو ہے وہ نکل جائے اور یہ پھر آپ نے آئل نکالنا ہے یقین کرے اگر آپ کے بال وائٹ ہو چکے ہیں چھوٹے بچوں سے لے کے بوڑوں تک یقین کرے اگر آپ کے بال جو وائٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آہستہ آہستہ کور ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بالوں میں جان بھی آئے گی آپ کے بالوں میں تققت آئے گی یہ ساری چیزیں جتنی بھی میں نے ایڈ کیا لائیو آپ لوگوں کے سامنے بنائیئے اور پھر میں نے ایڈ کیا اچھا یہ جو پاؤڈر ہے آپ نے مکسی جار میں ڈال کے اس کا بھریق پاؤڈر بنا لینا ہے اور پھر ایلویرا جل کے اندر آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر کے اپنے بالوں پر لگا لینا ہے تقریباً آپ نے گھنٹا لگا کے ایک گھنٹا چالیس منٹ اتنا لگا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کی کوئی سمیل نہیں ہے یہ ساری چیزیں بالوں میں جان ڈالیں گی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کیمیکل فری ہیں تو اچھے سے آپ نے اس کے اندر ایلو ویرا ڈال کے تھوڑا ایلو ویرا جمع ہے ایسی کی وجہ سے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ہلکا مکس کر لینا پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے تو ایسے ہی اچھے سے آپ نے مکس کر کے اپنے بالوں پر لگا لینا ایک گھنٹا چالیس منٹ آپ نے چھوڑ دینا ہے تو بہت اچھا سا آپ کو یہ بھی ریزلٹ ملے گا صرف ایک بار لگانے سے ہی آپ حسین جوان نظر آئیں گے اور آپ کو راز بار بار بتانا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب آئی ہوپا بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں بینہ ٹائم ویچ کی آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کوئی بھی آپ نے پہن لے لینا ہے میں نے پتی لے لیا اس کے اندر میں نے ایک کب پانی کا ایڈ کر دی ہے اچھا اس کو کون نہیں جانتا یہ سپیشلی ہمارے مائیں جو تھی ہماری نانی دادی جو تھی وہ اس کو دندہ سا سک جو بھی آپ کی زبان میں بولتے ہیں وہ ہم اس طرح یوز کرتے تھے اور آپ سب دیکھتے ہوں گے اور کبھی کبھار آپ نے بھی کیا ہی ہوگا لازمی اچھا یہاں پر میں نے ایک سک لے لیا ہے اس کو دندہ سا بھی بولتے ہیں وہ دندہ سے کے تھوڑا سا پیس میں نے اتارا آپ سب جانتے ہیں جب ہم اپنے دانتوں پہ اس کو لگاتے ہیں اور اپنے دانت صاف کرنے کے لیے تو اس میں ایک بڑا پیارا سا خوبصورت سا کلر آتا ایونکہ جب ماں نے پہلے کبھی شادیوں پہ جانا ہوتا تھا تو ماں یہی لگاتی تھی نانی دادی بھی یہی لگاتی تھی اور ان کے لپس پر بڑا ہی خوبصورت سا کلر آ جاتا تھا تو یہ وہی دندہ سا ہے آپ نے اس کو لینا ہے تھوڑا سا ٹکرا آپ نے لینا ہے یہاں پھر جیسا کلر آپ کو چاہیے ظاہر اگر کونٹیٹی آپ زیادہ لیں گے تو کلر بھی زیادہ ہی آئے گا تو یہ وہی آپ نے تھوڑا سا ٹکرا لے لینے اور ساتھ ساتھ آپ نے مہندی کے پتے لے لینے ہیں خوشک مہندی کے پتے کسی بھی پنساری سٹور سے آپ کو بہت ہی ایزیلی مل جائیں گے اور ریزنیبل پرائز میں اچھا یہ ہے جی سکاکائی اس سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو واقف نہیں ہے سکاکائی ہمارے بالوں کے لیے کس حد تک کام کرتی ہے مجھے مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا زبردست یہ ہمارے بالوں پر ور کرتی ہے اس کے جتنے بھی بیچ ہیں نکال کے ہم اس کو سائٹ پے کر لیں گے اس کی الگ سے میں ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ لیکن آج میں اس کو سائٹ پے کر دوں گی کیونکہ مجھے ڈارک براؤن کلر چاہیے ڈارک براؤن کلر کرنے کے لیے اس کے بیچ جو ہے میں نے سائٹ پے کر دیئے اور حالی صرف سکاکائی کا خول مجھے چاہیے آپ نے تقریباً چار سے پانچ انچ کا جو ٹکرا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے آپ نے اپنے بالوں کی لیندھ کے مطابق کرنا ہے یا پھر اگر آپ نے بنا کے رکھنا ہے اس حساب سے لے لیجئے گا یا پھر اگر آپ کے بال بہت لمبے ہیں آپ نے ویک میں چار سے پانچ دفعہ لگانا ہے اس حساب سے آپ نے لے لینا ہے اور تقریباً ون ویک کے لیے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ایزیلی کوئی خراب نہیں ہوگا اور ویسے بھی اس کا شیمپو بھی میں نے بنا کے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا آپ سب نے اس کو بھی بہت زیادہ پسند کیا اور ماشاءاللہ سے بنایا آپ لوگوں نے لگایا بھی ہے اور اچھے اچھے کومنٹس بھی کی ہیں تو یہاں پر میں فی الحال بتاؤں گی بالوں کو ڈارک براؤن کرنے کا طریقہ تو ویڈیو کو آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ایسے ہی ابھی میں نے ایک سو دو منٹ میں نے اس کو ڈال لیا اور آپ کے سامنے یہ جو دندہسہ ہے اس کا سارا کلر باہر کو آ رہاہا اور مہدی کے پتوں کا بھی بڑا خوبصورت سا کلر آ رہا ہے اور لاسٹ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاست کے چھلکے یہ جو پیاس کے چھلکے ہیں اس سے بھی بڑا ہی خوبصورت کلر آتا ہے اور ایک بالوں میں شائن آتی ہے بالوں میں جب ہم اس کو لگاتے ہیں اس کے ارکن نکال کے لگاتے ہیں تو بڑا اچھا سا شاندار سا بالوں میں ایک کلر آتا ہے جو کہ ان ساری چیزوں سے مل کر میں کلر بناوں گی وہ سارا کلر آپ کے بالوں میں آئے گا تب تک جلدی جلدی سے جا کے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرائیں بیل ایکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچی جا سکے اور اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں میری فیملی فرنٹس میں میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور تھانکیو سو مچ جو لوگ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے سبسکرائبر ہیں میرے اللہ پاکہ شکر ہے آپ سب کا دل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہیں ایسے ہی آپ نے میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اور اچھے اچھے کومنٹس کرنے ہیں کہ کس طرح آپ لوگ ویڈیو چاہتے ہیں میں انشاءاللہ تالہ آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی ویڈیو بناتی رہوں گی آپ لوگوں کے سامنے میں نے ساری چیزیں ڈالی ایک کپ پانی میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے وہی پہ رکھا تو آپ کے سامنے ساری چیزوں کا دندازے کا جو کلر ہے وہ باہر آ چکا تھا اور اب میں نے اس کو فلیم پہ رکھا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے دو سے تین گھنٹے آپ اس کو دھوپ میں جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے اس کو آپ دھوپ میں رکھیں گے تو بڑا اچھا خوبصورت سا جیسے آپ کے لپس پہ کلر آتا ہے نا ڈارک براؤن ویسے کلر نکلے گا اور وہی کلر آپ کے بالوں میں بھی لگے گا اور بڑا ہی خوبصورت کلر آئے گا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ کی فیملی والے پوچھیں گے آخر آپ نے بالوں پہ لگایا گیا اتنا شاندار کلر آئے گا تو یہاں پر تقریباً پانچ سے دس منٹ بلکل سلو فلیم پے اس کو میں پکاؤں گی اور آپ لوگوں کے سامنے بڑا اچھا سا کلر آئے گا اچھا ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی آپ نے چائے والی پتی تھوڑی سی اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے اس کے ساتھ کلر جو ہے لانگ ٹائم کے لیے چلتا ہے اچھا جی ساری چیزوں کا ارک میں نے نکال دیا دیکھیں کتنا شاندار کلر آئے گا ماشاءاللہ اور آپ لوگوں کے سامنے لائیو آپ لوگوں کو ساری طریقہ کار کر کے بتاتی ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر ہے اگر آپ کے نے چائے والی پتی ایڈ نہیں کرنی تو آپ اس کے اندر کافی کا ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑا اچھا اور خوبصورت کلر آئے گا بس آپ نے اس کا ارک کا کلر دیکھنا ہے کیسا ہے اگر آپ کو اور ڈارک براؤن چاہیے تو آپ نے اس کے اندر چائے والی پتی اور تھوڑی سی ایڈ کر کے تھوڑا سا ڈار کلر کر لینا ہے اور اگر آپ کو اور بھی تھوڑا سا خوبصورت چاکلیٹ براؤن کلر شاہیے تو اس کے اندر کافی کا ایڈ تھوڑا سا زیادہ کر لیں اور اگر کوانٹیٹی زیادہ لیں گے تو ان کا کلر بھی اور زیادہ بہتری نکلے گا اچھا جی میں نے یہاں پر ارک تھوڑا سا سائٹ پر کر دیا آتے جاتے آپ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں آتے جاتے اپنے بالوں پر سپری کریں یقین کریں یہ جو کان کے پاس بال ہے نا یہ جو وائٹ وائٹ نکل آتی آپ اس کے اوپر سپری کریں کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں ہے کیمیکل فری ہے ماشاءاللہ سے آپ کے بالوں پر ایک چیز اگر لگاتے جائیں گے میں گھنٹی کے ساتھ کہتی ہوں صرف آپ اس کو دس دن یوز کریں اور آپ کے جتنے بھی سفید بال سامنے فرنڈ سے یہ کان کے پاس ماتھے کے اوپر جتنے بھی ہیں نا وہ سارے انشاءاللہ دور ہوں گے جن لوگوں نے مہنڈی کا یوز کرنا ہے وہ لوگ مہنڈی اس کے اندر ایڈ کر کے یوز کر لیں مہنڈی آپ کو ریڈ والی نہیں چاہیے کیمیکل فری مہنڈی چاہیے کسی بھی پنساری سے آپ کو بہت اچھی والی مہنڈی جو ہے وہ مل جائے گی آپ نے اورنج کلر والی مہنڈی نہیں لینی اگر آپ اورنج یا ڈبے والی کیمیکل والی مہنڈی ایڈ کریں گے تو آپ کو بالکل بھی یہ والا کلر نہیں آئے گا ڈارک براؤن تو اس لئے آپ دھیان رہے کہ آپ نے کیمیکل فری مہنڈی لینی ہے تو یہاں پر میں اس کے اندر تھوڑا سا وننگ ایڈ کروں گی سرکہ ویجیٹیبل جو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں وہ والا سرکہ اس کے اندر ایڈ کریں گے جیسے کہ گرمی ہے فنگس بالوں میں ہے یا کسی قسم کی بھی کوئی ایچنگ پرابلم ہے تو وہ ساری جو ہے وہ دور ہوگی اور آپ نے ایک چمچ جو ہے اس کے اندر وہ ایڈ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس یہ سرکہ نہیں ہے تو آپ نے گلاب کا ارک جو ہے وہ ایڈ کر لیں اگر وہ بھی نہیں ہے اچھے سے شامپو سے واش کر کے اچھی طرح بالا کو خوش کر کے پھر آپ نے اس کو لگانا ہے تھوڑا سا کوکونٹ آئل اس کے اندر ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو سکب بھی کر سکتے ہیں کوکونٹ آئل سے بالوں میں بڑی اچھی خوبصورت سی ایک شائن آتی رہے گی تو آئی ہوب آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے سمجھ آ چکی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اچھا سا کومنٹ کریں کہاں کہاں سے میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ مجھے جہاں جہاں سے دیکھتے ہیں آپ سب کا دل سے شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں اپنا بہت سا یا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے اچھے اچھے کومنٹ کریں